انہو ونسلی علی رسول کریم اما باز فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت واجب الاحترام مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخن دام برکاتہ معزز حاضرین اور ناظرین السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ گزشتہ پندرہ ماہ سے جاری ہے جس میں ہم مختلف حوالوں سے تسکیہ کے بارے میں یہاں مختلف سکولرز اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آج جس پہلو پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے علم اور تسکیہ اسلام علم اور تسکیہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی کاموں کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ الجمع آیت دو میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنانا اہل ایمان کا تسکیہ کرنا کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا تعلیم کا تقرار دو مرتبہ ہوا آج ایک پہلو علم اور تسکیہ کے حوالے سے بات کریں گے علم بنیادی طور پر ایک طاقت کی حیثیت انسان کی تخلیق کے وقت بھی اس کی فضیلت اس کی برطری علم ہی کے حوالے سے بنی یہاں تک کہ پہلی وحی بھی جب نازل ہوئی تو وہاں اس وقت بھی اقراب اسم ربک یعنی تعلیم علم اس کی ابتدا سے ہوئی علم کے حصول کے لیے بہت سے ذرائع رہے کئی صحبتوں میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفلوں میں کسی پیر طریقت کی محفل میں یہ ایک سلسلہ یوں چلتا رہا اور علم تقسیم ہوتا رہا سقرات اپنے وقت کے ایک بڑے جہاندیدہ شخص سیفالوس کے پاس جاتا تھا اور اس سے اپنی بہت سارے کنفیوزنز جو اسے پیش آتے تھے تو وہ اس سے اس کا مسئلہ پوچھتے تھے وہ ایک موقع پر سیفالوس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بابا یہ بتاؤ کہ اس عمر میں کیا کھویا اور کیا پایا تو سیفالوس جواب دیتا ہے کہ بسارت کھوئی بسیرت پائی اس کے بعد ایک اور موقع پر وہ پوچھتا ہے کہ بابا یہ بتاؤ کہ تصویر سنگتراش کے ذہن میں ہوتی ہے یا پتھروں میں تو سیفالوس جواب دیتا ہے کہ نہ تو سنگتراش کے ذہن میں ہوتی ہے نہ پتھروں میں یہ ٹٹولنے اور تراشنے والی انگلیوں میں ہوتی ہے اب سقرات جو ہے ان یعنی سیئے عمل کو اس کوشش کو اس جدوجہد کو لے کر وہ باہر آتا ہے علم اپنی جگہ پر ایک بڑی طاقت ہے عربی کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے اور اس کا ایک بڑا مشہور قطع ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ دو چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے بظاہر بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جب آدمی علم حاصل کر لے تو وہ اپنے نصب سے اور اپنے قصب سے محروم ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کی ذات کیا تھی وہ کیا کام کرتا تھا وہ آیا درزی تھا موچی تھا نائی تھا جو بھی تھا اب وہ عالم کہلاتا ہے اس کی ذات اور اس کی نصب پیچھے رہ جاتی ہے چنانچہ اگر ہم آج کے اس دور میں پھر آگے دوسرا شعر ہے کہ آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ میں ایسا ہوں وہ بھی کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا اللامہ اقبال نے غالباً اسی سے متاثر ہو کر یہ کہا تھا کہ تے تو آبا ہی تمہارے پر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو چنانچہ اگر ہم آج کی اس جدید ٹیکنالوجی پر غور کریں اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلج میں منتقل کر دیا یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں ذرا سا بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو آپ چاہے کہیں بھی ہو آپ کو اس کی آواز اور اس واقع کی خبر مل جاتی ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو صرف خبر ملتی ہے آپ کو آگہی نہیں ملتی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو کتاب سے دور کر دیا جب کتاب سے آپ دور ہو گئے تو آپ خبر کی حد تک تو قائم رہے لیکن اس کے بعد آپ آگہی سے دور ہو گئے برڈن ریسل نے جو کا نام آپ نے سنا ہوگا سکسٹیز کے عشرے میں ایک انٹریو کے دوران اور یہ وہ زمانہ تھا جب یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سویت یونین کے درمیان یہ معایدہ ہو رہا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسلحے ہیں اسے ضائع کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے امن کی طرف ہم آگے بڑھیں گے تو ایک انٹریو کے دوران جب اس سے باتچیت ہو رہی تھی تو انٹریو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کا اس معایدے کے بارے میں کیا خیال ہے اور لوگوں نے اور دنیا نے آج بھی کھڈاکومنٹس میں ہے کہ اسے معایدہ تخفیف اسلحہ کہا گیا تو برٹن رسل سے جب کہا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو برٹن رسل نے کہا یہ سکسٹیز میں ارلی سکسٹیز میں کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کا مسئلہ تخفیف اسلحہ نہیں ہوگا لوگوں سے ان کی تنہائیاں چھینی جا رہی ہوں گی اب آپ دیکھئے کہ ہم ایک گھر میں چھے افراد رہتے ہیں اور وہ اتنے تنہا ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹیکس کی ذریعے خبر دیتے ہیں کہ ناشتے پہ آجاؤ کھانے کا وقت ہو گیا میں باہر جا رہا ہوں ہمارے ایک شاعر ہے محسن بوپالی اس نے اس منظر کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا کہ وقت مصروف کوئی لمحے فرصت کو عطا میں کبھی خود کو میسر نہیں ہونے پاتا ہماری زندگی کو اس ٹیکنالوجی نے جہاں اس کی فوائد بھی بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں کتنا قاہل کر دیا کہ ہم سے سبر جو ہے وہ چھنتا جا رہا ہے مثلا جیسے میں نے کہا کہ ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ شخص جو سیکڑوں رشتوں میں مبتلا ہے یہ انسانی رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں کسی نے جو کہا ہے نا کہ وہ بدنصیب جو رشتوں کی بھیڑ میں گم ہے خود اپنے گھر میں ہی تنہا دکھائی دیتا ہے اب اس کے کئی زاویے ہیں اس علم کے میں چونکہ آج کی نشست میں صرف یہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ بات کہ علم کی اپنی اہمیت کیا ہے اب آخر میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ بے شک اس ٹکنالوجی نے ہم کو چاند پر پہنچا دیا ہم نے یہاں تک کہ چاند پر ہم گھر بھی بنانے لگیں گے یہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے ہمیں بہت پندرہ سو سال پہلے ہمیں معلوم تھا کہ چاند پہ جانا ہے سب کچھ ہے لیکن ایک بات کا ضرور خیال رہنا چاہیے جیسے وہ شاعر جمالی نے کہا ہے نا کہ تم آسماء کی بلندی سے جلد لوٹانا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے بے شک تم پہنچ جاؤ اس تمام حد تک انشاءاللہ اگلی نشست میں علم اور تسکیہ کا جو ریلیشنشپ ہے یا جو ریلیٹ کرتے ہیں اس پر بات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ہماری روحوں کو پالید کی عطا کر مالینا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے جو روحوں کو پہنچ جو روحوں کوристا Zoo